بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنے ہے تو اسے سب خیر خیر اتنا لو سو جی تو پشوری کیا کریے کہیں جا رہی ہے نہیں جی پشوری جا رہی نہیں ہے سوٹکیز میں سارا جو میری بھاپی کا مطلب جویلری کلیکشن ہے وہ سارا میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے سوچا چلے گا آج آپ کے ساتھ یہ سب کچھ شیئر کر لیتی ہوں اور یقینا آپ کو جو ہے یہ سب کچھ پسند آئے گا خاص کر لڑکیاں اگر دیکھیں گی تو مطلب میری بھاپی کی شادی کو ماشراللہ سے دو سال ہونے والے اس دسمبر میں تو نہیں دیکھا مطلب سوری دون ہی تین سال ہونے والے تو میں نے بھاپی کی چیزیں ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم جا کے بھاپی کا دیکھیں کہ وہ کیا لائی ہے کیا نہیں لائی تو تین سال ہونے والے ابھی دسمبر میں تو ابھی میں دیکھنا شروع ہوئی کہ اچھا کیا کیا لائی تو میں ان کو ڈانٹ رہی تھی کہ آپ کی پس اتنی پیاری مطلب کلیکشن ہے تو آپ پہنتے کیوں نہیں ہو مہندیوں پہ پہنو اس طرح مطلب ہماری فیملی میں یہ ایشو ہے کہ ارٹیفیشل مہرد لڑکیاں ارٹیفیشل چیزیں مہرد عورتیں نہیں پہن سکتی ان کو جویلری جو ہے مطلب وہ مائن کرتے ہیں ہماری فیملی والے لیکن میں نے کہا آپ مہندیوں پہ تو پہنو نہ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اس کے ساتھ کراؤن بھی تھا تو میں نے بہت ڈانٹا اس سے کہ تمہاری اتنی زبردست جویلری ہے تو تم نے کیوں نہیں یوز کی تو وہ کہتی ہے کہ بس مجھے مطلب آپ لوگ ڈانٹے ہو ہماری فیملی نہیں مانتی وہ کہتی ہے بس گولڈ پہنے اور اس طرح تو اس وجہ سے میں نے کہا نہیں مہندیوں مغیرہ پہ یہ چیزیں ضرور پہنو اتنی خوبصورت جویلری دیکھیں مطلب دیکھ کے دل اچھا ہو رہا ہے میرا تو مطلب پرسنلی مجھے بہت زیادہ ایک ٹائم تھا میرا جویلری کا مجھے بہت زیادہ خیز ہوتا تھا میں اپنی جو جویلری کلیکشن بتائیے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے اتنا اس میں بتایا ہے مجھے اتنا خیز تھا کہ مطلب ابو کے فرنڈ تھے انڈین تھے تو میں نے وہاں سے کنگن بنگا مطلب مجھے اتنا زیادہ خیز تھا کہ بس میرے پاس ہر ٹائم جویلری ہوتی تھی ایسیسریز ہوتی تھی اور کافی چیزیں ہوتی تھی لیکن اب جو ہے میں نارمل لائف چیز رہی ہوں الحمدللہ مجھے اتنا ان جیزوں کا شوک نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں اب ہاں میں کپڑوں پہ بہت زیادہ مطلب میرا ہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ میری چھوٹی بھتی جی حلیما نے جب دیکھا تو اس نے کہا واہ واہ تو بس وہ واہ واہ پہ لگی ہوئی تھی اور یہ آپ دیکھ لیں بائی دوئے اگر آپ نے لائف میں جب بھی کوئی کام کرنا ہونا پلیز آپ بچوں کو صلاح دیا کریں کیونکہ ان کا ہر چیز میں کام ہوتا ہے اور حلیما نے ہمیں دو سیکنڈ کے لیے بھی سکون سے نہیں چھوڑا کہ سکون سے چھوڑا دیکھیں اسے ہر چیز چاہیے مطلب ہر چیز اسے چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کا کیا مطلب کیوں ان کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھے تو یہ دیکھیں اب اسے جو چیز میں پکڑتی ہوں وہ میرے ہاتھ سے لے رہی ہے تو بس میں کیا کی سکتی ہوں مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اور اس دن حلیما نے ایک بہت غلط حرکت کی اس نے چھوڑی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ اس کے موں میں تھی الحمدللہ کہ ٹائم پہ ہم نے دیکھ لیا اللہ نے بہت بڑی خیر کیا الحمدللہ کہ اللہ نے بہت بڑی خیر کیا ورنہ مطلب بہت مسئلہ ہو جاتا تو وہ تو چلیں روسوں کی تھیوری ہے کہ بچہ ہر چیز خود وہ مطلب کرتا ہے اس کو کرنے دو اس کے بعد اس کو خود پتا چلے گا کہ وہ اگر چھت سے گرے گا تب سمجھے گا یا کرنٹ ملے گا یا جو بھی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہئے نورملی خیر حلیما کی سوری میری بھاوی کی جوال رہی ہے کہ تیو حلیما کی حلیما تو چھوٹی سپری ہے ہماری اور وہ تو بس وا 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 بول رہی تھی اور میں انشاءاللہ اس کی وائس ریکارڈنگ کوشش کروں گے کہ میں آپ کے لئے کروں لیکن مجھ نہیں لگتا کہ ہو سکے اچھا ساتھ بھاوی نے ماسک لیا ہے مطلب جو چیز ان کو اچھے لگتی ہے وہ لیتی ہیں اور ماشاءاللہ سی یوز بھی کرتی ہیں پھر جتنا آنی کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا ہے کہ یوز کیا کرو یہ میں نے بھاوی کو کہا کہ میں اس سے ہیر سٹائل بناتی ہوں تو وہ بس پھر رہی گیا یہ بھاوی نے لیا ہے اور مجھے پرسنلی یہ بہت اچھا لگا ہے اس سے ہیر سٹائل بہت زبردست بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اور میں ٹرائے کروں گی اپنی بھاوی کی ہیر سٹائل بنانے کی تو یہ ٹوستر ہے ہیر ٹوستر ہے تو ابھی اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہر مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں بھاوی نے جو ہے تو وہ لی ہوئی تھی ماشاءاللہ کافی زبردست چیزیں ہیں مجھے ان کی ساری کلیکشن بہت اچھ لگی ہے مطلب بہت پیاری کلیکشن تھے ان کی اور اس میں کچھ چیزیں تھی جو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ بھی ہیں تو میں نے کہا نہیں یہ کاسمیٹک کا جب انشاءاللہ وہ شو کروں گی اچھا یہ میری بھاوی کی ڈائری ہے اس میں وہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی اور ابھی پتہ نہیں حلیمہ کو کیا چاہیے تھا تو اس نے اپنے مطلب کی چیز اٹھا لی تو اچھا جی یہ ساری جو ہے مطلب اس میں ڈیفرنٹ سائز کی کنگیاں تھی چھوٹی بڑی کنگی 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 اور برائش بھی تھی تو یہ جو ہے بھاوی کا ایک اور وہ تھا مطلب ڈیفرنٹ چیزیں بھاوی نے لی ہے اور بہت خوبصورت ہے اور اس میں یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے انہوں نے لی ہوئی ہے ہماری طرف سے بھی یہ تھا جب بھاوی کی شادی تھی تو ہماری کچھ چیزیں ہم نے کراچی سے بھاوی کے لیے لی ہوئی تھی کچھ چیزیں جو ہیں کیونکہ ہم گئے ہوئے تھے تو ایک دو میرے حیال سے کلام کی اور ایک یا دو سوٹ نتیا گلی وہ نتیا گلی سے ہم نے لیا تھا اور ممہ نے جو ہے کراچی سے ان کے لیے مطلب انہوں نے تو پروپر وہ لیا تھا کراچی سے اور لاہور سے لاہور سے تو بھاوی کا نکاکہ سوٹ بھی بنوایا تھا انہوں نے اچھا جی تو یہ یہ حلیمہ کے لیے ہے اور میرے ایک ہاتھ سے نہیں کھل رہا تھا تو میں نے بھاوی کو بولا انہوں نے کھول کے دیا یہ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ بہت آ رہا ہے اس میں بچوں کے لیے کچھ بھی آپ مطلب فروٹ رکھتے اور پھر بچے اس کو لیتے ہیں لیکن اب حلیمہ اس ایج سے ماشاءاللہ سے نکل چکی ہے وہ بڑی ہو گئی ہے یہ نارمالی سکس منت کے بچے کو دیا جاتا ہے یا ایٹ منت اس طرح تو یہ دیکھ لیں یہ مختلف بینگلز ہیں اور اس ٹائم یہاں پہ جو ہے میں اتنی کھول کھل کے نہیں نکال سکی ہر چیز میں کام ہوتا ہے وہ بلکل میرے سر پہ آکے کھڑا ہو گیا تھا وہ ہے میری کیوٹ سی بھتیجی اسے ہر چیز جو ہے ضرورت ہوتی اپنی ماں کی عادی سے زیادہ چیزیں توڑ چکی ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹ ہے مطلب بہت آسم مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں بھابی پہ یہی کہ پہنو نا پہنو نا اگر میں مطلب ہوتی تو بلیو بھی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑتی لیکن وہ ہاں ہماری فیملی کوئی مسئلہ ہے وہ مطلب نہیں چھوڑتے تو اس وجہ سے وہ غریب نہیں پہنتی تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ پہنو پہنو میندیوں پہ یہ چیزیں پہننا تو وہ کہتی ہے چلو تمہاری شادی پہ پہنوں گی تو اب انشاءاللہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کب نصیب میں لکھا ہے میرے اور بس دعا میں یاد رکھی اور اب بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ نیچے برش کا وہ ہے سات سائٹ پہ جو ہے سیب کی بنی ہوئی چونیاں ہیں اور یہ چونیاں میرے ابو نے بھیجی تھی عید پہ میری بھابی کے لیے تو بھابی نے ابھی بھی سنبھال کے رکھیں بھابی کی شادی سے پہلے کیا یہ اور یہ بھابی جب چھوٹی تھی تو ان کے بچون کی یہ مطلب اینک ہے تو میں نے کہا کہ یہ حلیمہ کو دے دو رہا انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے بچپن کی ایک ہی نشانی ہے میرے بچپن کی ایک ہی نشانی ہے جو میری بہن کی بیٹیوں نے آ کے توڑ دی تھی وہ واشنگ مشین ہے میری ڈال واشنگ مشین تو وہ انہوں نے توڑ دی ورنہ وہ بڑی زبردست وہ کام کرتی تھی تو بس کیا کیسکتے ڈھوٹ گئی وہ دو سال پہلے توڑی یہ بھابی کی وچ ہے جو کہ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی اور میری وچ بھی ہے میری خالہ نے مجھے گفت کی تھی عمرے سے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے چلے میں دیکھوں گے پھر بتاؤں گی آپ کو اچھا یہ جو ہے یہ ڈونٹس ہیں اور یہ بھابی والے ڈونٹس ہیں مطلب ایکسٹینشن ہے ہیئر کہ وہ کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں اور نیچے ایک جوڑا بھی اچھے یہ تو برش ہے میک اپ کی برش ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیزیں یہ دیکھ لیں ٹوٹ فک کے لیے ہے یہ اور یہ مجھے بہت اچھا لگا جوڑا بنا کے بس جی اوپر اس کو ڈال دوں بال جو وہ سیکیور ہو جاتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے مطلب اچھی چیز ہے تو بس مختلف چیزیں تھیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کو یقین ہے اچھی لگی ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے بولتے بھی جا رہے تھے اور یہ آ گیا جی ہمارا چھوٹا شیطان جس سے ہر چیز چاہیے اور یہ بار بار اس کو ہاتھ لگا رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں اس سے پھار دوں اچھا یہ کراچی سے ہم بھاوی کے لیے لائے تھے یہ جو ہے شل سیپ اس کا کلپ وغیرہ بنا ہوا تھا اور اچھا ہم نے حلیمہ سے کلپ لے کے رکھ دیا حلیمہ کو وہ کلپ ہی چاہیے تھا میں نے اسے لے لیا حلیمہ کو اسی طرح کرتی ہے پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ ہے ہر چیز اس کو ضرورت ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں اس نے ہاتھ میں پہلی اور یہ ابھی جو ہے اس کو ہم نے ماشاءاللہ سے کھانا کھلایا تھا اور یہ پولیوں کے دیکھ لیجئے پولیوں کے راپس اس نے پیئے ہیں اس کی فنگر پہ وہ نشان بھی لگا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آ رہی کبھی ایک چیز میں ہاتھ لگا رہی کبھی دوسری چیز میں تو بس اب اس کا اسے دل بھر گیا اب اسے نیو چیزوں کا ہے کہ نیو کوئی چیز ایسی ہو جو میں لوں اور میں پہنوں تو بس بچوں کو اور کیا ہوتا ہے یہ اب دیکھیں بار بار اس کو اس برش کو اچھا یہ تو اس نے حملہ کر دیا تھا ایک دم سے نا حملہ کر لیا تھا اور یہ بھاوی کی مہندی کی چیزیں تھی تو بھاوی نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے گلے میں بڑھا لیا اور کہ واں 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 تو مجھے وہ سارا سین یاد آ رہا ہے کہ کیسے اس نے یہ سب کچھ کیا اور بھاوی کی مہندی کا یہ سب کچھ تھا ماشاءاللہ سے اور اب یہ آپ دیکھ لو یہ حلیمہ آپ کو دکھا رہی ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھ لو اس کو سمجھ لو کہ یہ کیسا ہے اس کا ڈیزائن کیسا ہے اوکے چیزیں آؤں گی اور ویڈیو لے کے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گئے تھانکیو سو مچ اللہ